السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے سب کا امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو تین چار دن ہو گئے میں نے ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی تو آج میں فرصت ملی ہے تھوڑی سی تو میں نے کہا ہے سوچا آپ دوستو بھائیوں کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں دوستو آج جو ٹاپک ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں وہ ہے ویکسینیشن بہت سے لوگوں کے میسیج آئیں کہ ہمیں کون سی ویکسینیشن کرنی چاہیے کبوتروں کے لیے تو دوستو آزانے ہو رہی ہیں دوستو میں ویڈیو اس کے بعد کانٹینیو کروں گا تو دوستو آزانے ہو رہی تھی تو فرینڈز یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کو کوئی بھی اچھی سی ویکسین کر دیں تو دوستو میں جو ہے اپنے کبوتروں کو رانی کھیت کی ویکسین ضرور کرتا ہوں کیونکہ رانی کھیت جو ہے یہ ایک لا علاج مرض ہے یہ وائرس جب کبوتروں پر اٹیک کرتے تو پھر نہ کوئی دوائی کام کرتی ہے اور نہ کوئی دیسی نسخہ کام کرتے تو اس کی احتیاط یہی ہے فرینڈز کہ اپنے کبوتروں کو جو ہے ویکسین کیا کریں تاکہ آپ کے کبوتر ہلتھی رہیں اور جب ان میں جو وائرس وغیرہ جو اٹیک کرے گا تو وہ اتنا اٹیک نہیں کر سکے گا اصل میں دوستو ویکسین میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہی مطلب وائرس جو تھوڑا سا کمزور وائرس ہوتا ہے وہ ہم ان کے جسم میں انٹرکار دیتی ہیں تو ان کی انٹی باڈیز بن جاتی ہیں پھر جب ان میں وائرس وغیرہ کا اٹیک آتے تو ان کو اثر نہیں ہوتا تو دوستو ویکسین کو لازمی کیا کریں اگر رانی کھیت کی ویکسین ملتی ہے چالیس سے پچاس روپے کی ویکسین ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے اور طریقہ جو ہے میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں نے پہلے بھی ویڈیو اس پہ بنائی تھی آپ یہ کر دیں تو انشاءاللہ اور ڈوز کا احتیاط کیا کریں دوستو ڈوز جو ہوتی ہے ویکسین کی اس میں آپ نے بے حد احتیاط کرنی ہے کیونکہ جب آپ ڈوز اور کرتے ہیں تو اس سے جو ہے کبوتر ذرا بیمار ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو جو ڈوز آپ کو بتائی ہو اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے آپ وہی ڈوز دیا کریں اس سے جو ہے تجاوز نہ کیا کریں تو فرنڈز انڈی لیسوٹا بھی لوگ کرتے ہیں وہ بھی بہترین ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ انڈی لیسوٹا اور رانی کھیت یہ دونوں الگ الگ ویکسین ہیں تو انڈی لیسوٹا جو ہے زیادہ تر لکھوے جھولے کے لیے استعمال ہوتی ہے بعض دوستوں کے کبوتروں میں لکھوے جھولے کی بیماری زیادہ ہاتی ہے تو آپ احتیاط کیا کریں کہ لکھوے جھولے سے پہلے ہی ان کو ویکسین کر دیا کریں ڈھائی ماہ بعد ہر دو ڈھائی ماہ بعد تین ماہ بعد ویکسین لازمی کیا کریں اور اپنے پاس ڈیٹ لکھ کے رکھ لیا کریں کسی جگہ پہ یا کسی بھی جگہ پہ آپ لکھ لیں کہ میں نے ان کو اس دن ویکسین کی تھی اور اس کے اتنا ٹائم گزر چکا ہے اب ان کو دوبارہ ویکسین کرنی ہے دوستو آدھے گھنٹے کا یا پنتالیس منٹ کا عمل ہوتا ہے پچاس ہاٹھ کبوتروں کے لیے تو یہ جو ہے بہت سے بڑے نقصان سے آپ بات جاتی ہیں بعض لوگ جو ہے اب چھے شوکی نظرات مہنگے کبوتر لے کے آتی ہیں اور ان سے کبوتر پھر مرتی ہیں تو یہ دوستو بہت دکھ ہوتا ہے انسان کو تو پہلے سے ان کو جو ہے ان کا علاج کر لیا کریں بھروقت تو ویکسین ان کو کیا کریں تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا اور دوستو آج کل جو ہے بیماری کا موسم زیادہ چل رہے کیونکہ جو کبوتر کمزور ہوتے ہیں اندر سے وہ بیماری میں جلدی آ جاتی ہیں اور وہ سردی سے آگے نہیں جا سکتے دوستو بیمار کبوتر کیونکہ ہواے سرد ہو گئی ہیں اور یہ دو مہینے سردی کے تیز چلیں گے تو اس وجہ سے جو ہے کبوتر زیادہ بیمار ہوتی ہیں تو یہ احتیاط کیا کریں اور دوستو ایک منہ بعد آپ لوگوں سے دوسری یہ کرنی تھی کیونکہ احتیاط ان کی بہت ضروری ہے دوستو جب آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بیمار ہوں گے اور بہت زیادہ مطلب یہ نہیں کہ بہت ہی بندے احتیاط کرنے لگ جے احتیاط میں کیا ہے کہ ان کا جال ٹائم پہ صاف کیا کریں اور ان کو تھوڑا بہت دھامپا کریں فل ان کو اتنا نہیں دھامتا کہ ان کو تھوڑی سی بھی ہوا نہ جائے ان کو اکسیجن کا مسئلہ ہوتا ہے پھر تھوڑا بہت آپ دھام دیا کر ان کو تو بس یہ احتیاط ہے پانی کا کنڈہ ان کا صاف رکھیں ان کو جو نیلانا ہوتا ہے ان کو وہ ٹائم پہ دیا کریں ویکسین ان کی پروپر کریں اور مہینے ایڈیٹ مہینے بعد کوئی بھی انٹی بیائٹکس جو ہیں فلیجل ہو گئی یا پینا ڈال ہو گئی کبوتر کے اندر تھوڑی سستی ہوتی ہے یا انروسیم انروفلاکسن فارمولے میں آتی ہے وہ آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں انہوں کے لیے اور کبوتر آپ کے جو ہے فٹ رہیں گے اب یہ دوستو سردی ہیں میں نے کبوتر کھولے ہوں الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے شام کا یہ ٹائم تھا میں نے سوچا ویکسین پر ایک پروپر ویڈیو بنا دی جائے اور دوستو بعض لوگ جو ہے کار سکتی ہیں جو ہمارے پاس پٹھے پٹھیاں نکلی ہیں تو بلکل دوستو ان کو ویکسین کا یہ طریقہ ہوتا ہے آپ تھوڑی سی سرنج مطلب اس پانی بھر کے جو ویکسین آپ نے بنائی ہوگی اسی کو ان کے ایک دو کترے مو میں ڈال دیں ایک ایک کترہ آنکھ میں ڈال دیں تو وہ کبوتر جو ہے اس کو بھی ویکسین ہو جاتی ہے تو ایسے کبوتر رانی کھیت سے محفوظ رہتی ہیں اور کبوتر ہیلتی رہتی ہیں رانی کھیت آج کل بہت زیادہ دوستو چل رہی ہے لوگوں کے کبوتر جو ہے بیمار ہوئے پڑے ہیں تو یہ احتیاط کیا کریں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی ویکسین وغیرہ نہیں کی تو دوستو یہ ویکسین ان کے لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب یہ بیماری آتی ہے تو کھڑے کے کھڑے خالی ہو جاتی ہیں اور دوائیاں پھر کام نہیں کرتی چودہ سے اٹھارہ دن وائرس کا ٹائم ہوتا ہے جو کبوتر آپ جتنی بھی اچھی دوائی مہنگی دوائی لیں تو وہ کام نہیں کرے گی تو لہٰذا دوستو اپنے جو بھی پرندے رکھے ہوں گے کبوتر ہیں مرخی ہیں یا جو ان سے بھی آپ نے رکھی ہیں ان کو پراپر ویکسین کیا کریں اور ان کی زندگی بچائیں تاکہ آپ جو ہے جو آپ نے شوق کی ہے جو آپ نے شوق کے کبوتر پالے ہوں گے آپ لوگوں کا شوق بھی پورا ہو سکے اور آپ کا جو ہے یہ کبوتر بھی ہیلڈی رہیں گے اس سے دوستو تو یہ دوستو کچھ اہم ویڈیو تھی ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن تھی شیئر کی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ دوستو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹ آپ پیارے بھائیوں کو مل سکے تو فرنڈز ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ہی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ